السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اب تمام لوگوں کو بزنس آئیڈیا سپی کے کیس بلوگین کی کوچ میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ایکیڈمک بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتاتا ہوں میں نے بی ایس آئی ٹی ایڈمائر گروپ آف کالیج ملتان سے کیا ہوا ہے اور یہ افیلیٹڈ ہے بی زیو ملتان سے یہ تو میرا ہو گیا ایکیڈمک بیکگراؤنڈ اب آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اپنی آن لائن فیلڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آن لائن فیلڈ میں نے کیا کچھ کیا کیا کچھ میری جنرلی رہی آئیے آپ کو یہ کچھ بتاتے ہیں سب سے پہلے جیسے میٹرک کی اس کے فورن صحیح بات شروع میں یہ مطلب میٹرک دوہزار سترہ میں کی اس کے فورن صحیح بات مائیکروس آف آفیس کا کورس سکھا اس کورس کو کرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے اندر اس کورس کو مکمل کیا اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں لگی ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا رہا ایف ایسی میں ایف ایسی پری انجنرنگ میں داخلہ لے لیا اسی دوران ہی ویب سائٹ ڈیویلپنٹ ویٹ ڈا ہیلپ آف کورڈنگ اس میں ایڈمیشن لیا لیکن اس کی مدد سے بھی کچھ نہیں بنا تو یہ والا کورس بھی تقریباً 6 ماہ چلتا رہا تو اس کے بعد یہ بھی ختم ہو گیا اور میں اس سے کچھ بھی نہ کر سکا کچھ بھی نہ کر سکا اور یہ وقت کا سلسلہ مزید چلتا رہا ایف ایسی کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد بی ایس پروگرام شروع ہو گیا بی ایس آئی ٹی شروع ہو گئی سیب اسی دوران ہی بی ایس آئی ٹی جیسے شروع ہو گئی تو میں نے جوائن کیا وی ایس آئی ٹی انویٹیف جناب سار عرش مقصود ساتھ کو جوائن کیا تو وہاں سے میں نے ایسی او کو کورس سیکھا اور باقی بھی بہت ساری وہاں سے چیزیں سیکھی اور یوٹیوب کی طرف سے بھی یوٹیوب کی طرف سے بھی بہت کچھ سیکھا اس پر جو میرا نین زیادہ منٹور ہے وہ یوٹیوب ہے میں نے یہاں سے بلوگنگ کا کورس سیکھا افیلیٹ مارکٹنگ کا کورس سیکھا کونٹینٹ رائٹنگ کا کورس سیکھا ویڈیا ڈیٹنگ ہر ایک چیز میں نے اس وقت جو کچھ سیکھا ہے میں نے یوٹیوب کی مدد سیکھا ہے یوٹیوب کی مدد سے ہی سیکھا ہے تو یہ والی چیز تو ہی ہو گئی مطلب کہ یہاں تک میرے یہ ساری چیزیں میں جو میرا یہ آن لائن فیلڈ کا کہہ رہی ہے تھا سیکھنے کی جنرلی ویسے ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی جاری ہے دیلی کی وزید اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لرننگ کا جو پروسس ہے وہ کبھی نہیں رکھتا ابھی مزید بھی جاری ہے لیکن اس کورس میں جو میں آپ کو جو کچھ بھی کروانے جارہا ہوں میں اس کے بارے میں آج آپ کو جو بھی میں نے آؤٹلائن بنائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ ہم ان پیورا فیورچر یا ہمارے نینٹی ڈیز کا یہ چیلنج ہے ہم اس کو پورا کریں گے اگلے نوے دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور ایک ہزار دولار کی جنرلی تک آپ تمام لوگوں کو لے کر جاؤں گا اب اگر آپ لوگوں نے دیلی کا کنسسٹنٹلی کام کیا تو انشاءاللہ ہم اس ٹاسک تک پہنچ سکتے ہیں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے بیچ میں ایک دن کبھی ناغر کر دیا تو اس کی مہزمداری نہیں دے سکتا باقی انشاءاللہ ہم نے ان فیورچر اگلے کچھ دنوں میں اس کا ایک پورٹل بنائیں گے جہاں پر اگر کوئی لوگ جو بھی اس میں انڈرول ہیں اور کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنی چیزیں کچھ دکھانا چاہے کام کر رہے ہیں دکھانا چاہے تو ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی فوکس کریں گے اب یہاں اس پورٹل کو کروانے سے پہلے آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں جناب آپ جو ہمیں یہ پورٹل شروع کروانے لگے ہیں کیا آپ نے بھی کچھ کوئی ارننگ شرننگ کیا ہے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا تو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ اس کے حوالے سے آپ کو کچھ پروف دے دیتا ہوں ریال پروف دوں گا تو سب سے پہلے میں اپنے ایک ویب سائٹ کو ایک ویب سائٹ کے ایڈ منیجر کے ڈیش بورٹ کو کھول لیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اب جیسے میں نے اپنے ایڈ منیجر کا ڈیش بورٹ کھولا اور میں آپ کو پچھلے نائنٹی ڈیز کا ڈیٹا دکھاؤں گا کہ ہم نے اس سے کتنی ارنگ کی ہے کیا کچھ ہم نے بنایا کیا کچھ نہیں بنایا یہ ڈیش بورٹ آپ کے سامنے لائف کھن رہا ہے اورگینک وی میں کھن رہا ہے اب میں آپ کو یہاں سے لے جاتا ہوں کہ یہی پہ ہی ہے اوپر میں آپ کو یہاں سے دے دیتا ہوں کہ لائنٹی ڈیز میں ہم نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا اپنے اس ایڈ منیجر اکاؤنٹ سے تو یہاں سے چالیس ہزار چار سو روپے کا مطلب یہاں پر ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں گوگل ایڈسنز میں ایڈ منیجر گوگل ایڈ منیجر اپنے الگ سٹیٹس دکھاتا ہے گوگل ایڈسنز اپنے الگ سٹیٹس دکھاتا ہے اب یہاں پر میں چلتا ہوں کہ مجھے ریپورٹس دیکھنی ہے ریپورٹس کے جیسے میں سیکشن میں آیا میں یہاں سے کسٹم مجھے پچھلے تین سالوں کا ڈیٹا دکھاؤ فار اگزیمپل میں پچھلے تین تین سالوں کا تو نہیں میں لاسٹ منت کا دکھاتا ہوں یا بلکہ یہاں سے رینڈم سے کچھ چوز کر لیتے ہیں کہ مارچ اور اپریل کا ڈیٹا دکھاؤ ویسے میرا اتنا زیادہ مطلب کہ پچھلے تین ایک دو مہینوں کے اندر ہی میں نے اپنے ایڈسلز کو اپروف کروایا اور اسی صحیح کچھ جو بھی اپنگ ہوئی ہے یہ خوشی کی مدد صحیح ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو ایڈسلز کے ڈیش پورٹ پر بھی کچھ یہاں ارننگ دکھائی جا رہی تھی یہ پچھلے مہینے کی ارننگ تھی اس مہینے کی اپنیٹ ہوگ چکی ہے اور انشاء اللہ کل تک وہ ہمارے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے بعد یہ تو تھا ایک اکاؤنٹ دوسرے اکاؤنٹ پر چلتے ہیں اب یہ دوسرے اکاؤنٹ پر میں اس وقت آ چکا ہوں اور دوسرے اکاؤنٹ پر جیسے میں آیا آپ کو اس ریپورٹس میں چلتے ہیں ریپورٹس میں ہم دس دس مات کے پورے لگا لگتے ہیں اور دس مات کے ہمارے پاس جناب ہو گئے بلکہ یہ تو اگلے مہین گا انشاء اللہ اس کا ڈیٹا آپ کو مزید اس میں بھی تقریبا ہندرد ڈالر کے قریب ہی ایٹسل ویٹ کر سکیں کسی کو بتا سکیں کہ بھائی میں بھی یہاں سے پیسے کمار رہا ہوں اور آپ کو بھی کمانا سکھاؤں گا اور انہ اس میں بہت سارے میرے مطلب کے بہت سارے مسئلے فسائل پیش آئے بہت سارے کبھی ایک دفعہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ ایک ہزار ڈالر ہم نے آج سے دو مہینے پہلے بنائے تھے اور وہ ایڈسنس بہن ہو گیا اب اس میں گلتی میری خود کی تھی گلتی کیا تھی کہ اچانک سے ہی ایک ہزار ڈالر ایک دن میں بنا لینا یہ سب سے بڑی نقامی تھی اور سب سے بڑی نقامی تھی تو وہ بھی شاید اگر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک ایک چیز کا proof ہے اب میں آپ کو ایک ڈیش جس کا مطلب ایک ہزار ڈالر بنا تھا اس والے اکاؤنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا گوگل نے اکاؤنٹ کلوز کر دیا تھا یہ دیکھ لیں آپ کو گوگل نے اکاؤنٹ یہ والا کلوز کر دیا تھا میں آپ کو نیچے دکھاؤ کہ ویو ٹرانزیکشن اور جتنی ٹرانزیکشن مطلب کہ پوری جہاں جہاں سے آئی کون کون سے ٹرانزیکشن پہلے والی تھی یہ ساری چیزیں یہاں پر آئیں اس والے اکاؤنٹ پہ ایک ہزار ڈالر کے قریب ہم نے بنائی تھے اس وقت وہ والے سارے گوگل نے انویلٹ پہ لے لئے تھے کہ آپ نے خود سے ٹرافک بھیجی اور ایڈز پر کلک کی لیکن وہ کچھ جنون بھی تھی کچھ ایسے بھی کروائی تھی ہمیں آربیٹ راج جو پہلے کورس میں آپ کو آربیٹ راج کا بتائے اس آربیٹ راج کی مدد سے یہ ساری جردیٹ کی تھی اور یہ بہت اس وقت ایسے سمجھے پہلی اردک تھی اگر جس پندے کو ایک ہزار ڈالر کا جھٹکہ لگ ہمارے جو بیلنس میں ایڈ ہوئی تھی یہ آٹھ سو کچھ ڈالر تھی اب بیسکلی یہاں پر میں نے بات کی تھی کہ گیارہ سو چوالیس ڈالر ٹوٹل ارننگ ہوئی تھی اس میں جو انویلیٹ ٹرافک پہلے گوگل نے ایک انویلیٹ ٹرافک کٹا کہ تین سو بارہ روپے کا انویلیٹ کٹا اب یہ انویلیٹ کیا جیسے آپ یہاں تک پہنچے گئے انشاءاللہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتا جائے گا یہ تین سو بارہ ڈالر کا یہ والا انویلیٹ لگا اس کے بعد جو ہمارے اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ اٹیش نہیں کیا ہوا تھا ایک یہ والا مسئلہ تھا اس کے بعد میرا اڈریس ویریفائی نہیں تھا اس کی بیس پر مطلب یہ والی ارننگ مجھے نہیں بن سکی اور یہ سارا لوس چلا گیا یہ 1144 ڈالر کا چھوٹا سا لوس نہیں تھا یہ تین لاکھ روپے سے اوپر یہ والی اماؤنٹ بنتی اگر آپ کو تھوڑا سا یقین آیا مطلب کہ پیسے کمائے جاتے ہیں پر انشاءاللہ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو آرگینک طریقے میں سکھاؤں گا سارے کام کر گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ یہ چار چیزوں پر بیس کرے گا سب سے پہنے ہمارے پاس جو چار چیزوں میں بیس بیس کے بنیاد بنیاد بنا دی ہم نے اب بنیاد کس طرح سے بنانی ہے بنیاد اس طرح سے بنانی ہے جب بھی ہم نیا گھر بناتی ہیں تو سب سے پہلے اس کے اہرے کھو دے جاتی ہیں بنیاد بنائی جاتی ہے تو سیم ہم یہاں اس کورچ میں بھی بنیاد بنائیں گے اس کے بعد مائٹسیٹ ایک بندے کا ذہن کس طرح سے اس کو ایک سکل پر کابو میں لانا ہے وہ کس طرح سے ہوگا ہم مائٹسیٹ مائٹسیٹ ڈیولمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے اوپرے بھی جس طرح میں نے آپ کہا کہ میں ویب سائٹ سب سے پہلے بنانا شروع کراؤں گا سکھاؤں گا تو ویب سائٹ جیسے میں بنانا شروع کرتی اب فوراں سے ہی میں آپ بتاؤں گا اس ویب سائٹ بنا کے دینے سے ہم کس طرح سے کس طرح سکتے ہیں اور یہاں سے کس طرح اوپر نیش تو ہو جاتی ہے تو انشاء اللہ ویسے میرا پوری کوشش ہے میری پوری کوشش ہے کہ پہلے دس دنوں کے اندر آپ دوام لوگوں کو جس بھی کٹیگری پر کام کرنا چاہے ہر ایک طرح کی کٹیگری پر ویب سائٹ بنانا آپ کو سکھائی جائے گی تو یہ یہ ہماری ہو گئی مائٹ سیٹ اور پروژیک پروژیک ہو گئے اس کے بعد سکل میں ہمارے پاس ویب سائٹ بنانا بھی سکل ہے اس کے بعد اگلی چیز سیو سب سے زیادہ پورا فیوچر چلنے والا پلان ہے ایسی ایسی فیلد ہے ایسی چیز ہے جو پورا فیوچر پر بیس کرتی ہے اب سوال آپ آنا چاہیے سیو ہے کیا چیز سرچ انجن آپ اپٹیمائزیزن کہ میری ویب سائٹ ہے میں ایک ویب سائٹ کونر ہوں اور دوسرا کوئی بندہ مارکیٹ میں ایک سیو کی سرویس دیتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ویب سائٹ رینک کروانا جانتا ہوں گوگل کے پہلے پیش پر پہنچ آنا جانتا ہوں تو ہم اس کو ہائر کرتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں فلاں کی ویب سائٹ ہے اور یہ رینک کر دو تو ایس وقت پورا فیوچر چلنے والا پلان ہے پورا فیوچر چلنے والی فیلڈ ہے ایس میں آپ کیوں بتاؤ کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا دو ہزار سترن سن لے کت اب چوبیس تک لگ گیا کہ اب تک میں نے کیا کچھ ریسورس بنائی اب میں اس وقت کون سے سٹیج پر ہوں آپ کا سوال یہ بھی آسکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤ کہ دو ہزار اکیس پانچ جنوری دو اکیس کو میں پہلا ڈومین لیا تھا اب پہلا ڈومین یہ والا کون سا تھا یہ پہلا ڈومین یہ بزنس آئیڈیاز پی کے ڈاٹ کوم ہی تھا جو کہ آپ کو مطلب جس پلیٹ فارم پر ہم اس وقت لے کے جا رہے ہیں تو اس پلیٹ دیا اس کے بعد کچھ ہی عجسہ گزرنے کے بعد میں نے دو بہیلے گزرنے کے بعد اپنی کمپنی لاؤنج کی جو کہ آج بھی اس تک جس ہی بیس پر ہمارا یہ آفیس قائم ہے اس کا نام ہے کریئیٹیویس کریئیٹیویس ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی اور اس خود کے جو پلیٹفارم ہے بلاؤگنگ کے میں نے 10 پلیٹفارم میرے بلاؤگنگ کے ہیں اور مزید بھی بہت ساری چیزوں پر کام کرنے کا پلان ہے یہ چیز ہو گئی ہمارے پلیٹفارم اور اس میں ایفرٹس کتنے لگی ہیں اس میں ابھی تک جتنا بھی بطلب کے پیچھے کام چل رہا سلسلہ چل رہا انویس ملد رہی ہے کچھ کئی سے آ رہے ہیں کئی سے جا رہے ہیں یہ انویس ملد اس وقت بہت زیادہ اور فیوچر پلان مزید انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو سکھانا ہے اور آپ تمام لوگوں کی چرنی کو بھی سکسس کامیاب بنانا ہے تو مزید آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے کورس کی آؤٹلائن شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کچھ سیکھیں گے ہم اس کورس میں سب سے پہلے ورڈپریس سیکھیں گے ورڈپریس ویب سائٹ کا سیٹ اپ کرنا سیکھیں گے اور پورا اس کا مکمل آور ویو دیں گے ویب سائٹ ڈیزائن ڈیولپر اب اس پہ انٹرودکشن ورڈپریس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ یہ ویلی کلاس کل سے انشاءاللہ پراپر طریقے سے شروع ہوگی ورڈپریس کیا چیز ہے اس کے لئے ورڈپریس اس کے لئے انڈرس ٹھین ڈا کومن ٹرمز آف ورڈپریس اس کے بعد وائی چھوز ورڈپریس یہ باقی ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کو انشاءاللہ لینک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اوہ در وائز آپ گوگل پر جا کر لکھیں گے بزنس آئیڈیا سپیکر یہ آپ نے کٹھے سپیلنگ لکھتے ہیں بزنس آئیڈیا سپیکر جیسے آپ لکھیں گے یہ آئیکن دیکھ لیں لوگو دیکھ لیں آپ کو یہ والا لوگو ہی ملے گا مطلب یہ والا بلپ تو اس والی ویبز آئیٹ پر آپ جیسے کلک کریں گے جیسے آپ جائیں گے تو فرچ پر یہ ہمارے سکورس کی آؤٹلائن مل جائے آپ اس کورس کی آؤٹلائن کو جا کر یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں نیچے جائیں گے نیچے آپ کو لکھ بھی ونجن کر دیا جائے گا آپ یہاں سے اپنے اس کورس کی آؤٹلائن کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چلیں مزید انشاءاللہ اس کورس میں بہت کچھ سکھائے جائے گا بہت کچھ نالج ہو گا جو آج تک میں سکھتا ہوں میں نے اپنی پوری کوشش کی پوری پوٹنشل پورا سرچ کر ساری چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے بعد پہلی چیز ہماری ہوگی ورڈ پر ویب سائٹ کس اب اس میں سب سے پہلے ہم on page SEO اس کے بعد technical SEO اس کے بعد local SEO اور اس ہی کی ورڈ ریسرچ آ جاتا ہے اس کے بعد نیچ ریسرچ اس وقت نیچ سیلیکشن اس وقت one of the most and important part ہے کہ اگر ہمارا نیچ سیلیکشن ہی اچھا ہوگا تب ہی ہم آگے جا پائیں گے اس کے بعد ہی باقی کچھ کام کر سکے گے اگر اس وقت ہماری نیچ پوٹنشل ہوگی تب ہمیں گروہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آگے بڑھنے بھی آسانی ہوگی یہ تو ہمارے پاس ہو گئی SEO کا یہ کورس ہو گیا اب اس ہی میں مزید بات کرتا چلوں کہ آن پیج جو SEO ہے اس کے SEO پلس رینکنگ فیکٹرز ہیں ہم اس سی پلس رینکنگ فیکٹرز پر بات کریں گے اب بیٹ لنکس کی دنیا میں مزید آجیں بیٹ لنکس پندرہ قسم کے بیٹ لنکس ہیں جو کہ ہم بنانا سیکھیں گے مختلف طرح کے بیٹ لنکس آپ کو بنانا آئیں گے اس کے بعد ٹیکنیکل SEO میں بہت سارے پوائنٹ ہیں ویب سائٹ کی سپیڈ آپٹیمائزیشن اس کے بعد ویب سائٹ کا آور ویو سٹرکچر ایک ایک چیز یہاں پر منشن ہے اور ساری چیز کو دیکھیں گے اس کے بعد ویب سائٹ میں گوگل کا ایڈیشن کس طرح سے آئی ہوگا کہ ہمیں اپنی ڈیلی کی رینکنگ کس طرح سے پتہ لگے گی کہ آج میری ویب سائٹ پر کتنی ٹرافک آئی ہے کیا ہے کیا سینریو نہیں ہے اور اس ٹول کا نام ہے گوگل سچ کنزول اور یہ بھی ٹیکنیکل سیو میں آتا ہے اور سینگ اسی کا دوسرا ایک آلٹمنیٹیو دوسرا ٹول ہے جہاں پر ہم اپنے پچھلے آدھے گھنٹے کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے میں میری ویب سائٹ پر کتنے لوگ آئے ہیں اس ٹول کا نام ہے گوگل اینالیٹکس تو یہاں تک یہ بات ہو گئی اگلی چیز آپ جس طرح اگلی چیز آگے میرے پاس لوکل ایسیو اب لوکل ایسیو کیا چیز ہے لوکل ایسیو یہ چیز ہے کہ جس طرح آپ یہاں پر ملتان میں کسی بھی شاپ کو ٹاروٹ کرتے ہے کہ جس آپ کوئی پیزا مگوان ہے آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں آپ کو کچھ کچھ میپس مل جاتے ہیں تو لوکل ایسیو کا بیسیکل یہی والا گام ہے چل آپ کو اس چیز سکھائی جائے گی اس کے بعد مزید اگلی چیز پر ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایسیو کا پورا کورس ہو گیا اب ہم نے سٹارٹ کرنی ہے بلوگ کس طرح سے شروع کریں گے جیسے ہم نے نیچ ریسرچ کر لی ہم نے کٹیگری فائنڈ کر لی تو اس کے فورا صحیح بات ہم نے اپنا بلوگ شروع کر دینا ہے بلوگ شروع کرنے کے بعد اگلی چیز ہم نے مین چیز کے ٹاپک کیا ہم نے آج کی بات کرنی ہے یا کوئی ٹرینڈ کی بات کرنی ہے یا وہ بیس کرے گا ہم نے نیچ سیلیکشن کس طرح سے کیا تو اگر آپ نیچ سیلیکشن کیٹیگری سیلیکشن دومین سیلیکشن اچھا ہوگا تب آپ بہ آسانی سے اور جلدی جلدی گروہ کر سکیں گے تو انشاء اللہ میں آپ کو ایسی کیٹیگری پر بات کروں گا جو کہ پرنٹ پر بات کرے گی پرنٹ کی بیس پر اس پر کام کرے گے تو اس کے بعد اگلی چیز ہم اس ویب سائٹ یہ اس بلوگی کی جارنی میں سیکھیں گے کہ گوگل ویب سٹوری کس طرح سے بنائی جاتی ہے اب کی ویب سٹوری کیا چیز آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ویب سٹوری یہ چیز ہے کہ جس طرح آپ انسٹیگرام پر ریل اپلوڈ کرتے ہیں ٹک ٹوک پر شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سیم اسی طرح اس کا سائز ہے شارٹ ریل کا سائز ہے دس اسی ضرب انیس بیس جس طرح انسٹیگرام کی ریل کا سائز ہے ٹک ٹوک کی شارٹ ویڈیو کا سائز ہے دس اسی ضرب انیس بیس اب دس اسی یہ کیا ہے یہ ویٹ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے انیس بیس اس طرح سے ہماری جو اس ویب سٹوری کا سائز ہوا وہ یہ والا ہوگا اگلی چیز ہے گوگل ڈسکور اب یہ گوگل ڈسکور کیا چیز ہے گوگل ڈسکور یہ چیز ہے جس طرح آپ جیسے گوگل کرو ایک دوسرا گوگل ہوتا ہے وہ آپ اپنے موبائل میں کھولتے انشاءاللہ آپ کو اس کورس میں بھی سکھا جائے گا اور یہ کورس ایک ایسا کورس ہے کہ میں ایسے سمجھو بہت سارے لوگوں سے سیکھ کر ایک مجھوہ آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ اور یہ جن من ہوگا انشاءاللہ ایک ریال بیس ہوگا اور اگلی چیز ہمارے پاس آجاتی ہے کونٹنٹ رائٹنگ کس طرح سے کریں گے کونٹنٹ رائٹنگ میں آپ بتاؤں گا کس طرح سے لکھ سکتے ہے اگر آپ ایک چیز کے بارے میں پتا ہے آپ اس پر رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں فل اوور ویو ہے تب آپ اس حوالے سے ایک کونٹنٹ رائٹنگ لکھ سکیں گے لیکن مزید آپ کو میں بتاؤں کہ ہم اس میں زیادہ تر ای آئی کا استعمال کریں گے کیونکہ آج ای آئی کا زمانہ ہے اور ای آئی میں انشاءاللہ اورگینک وے میں کام کریں گے خراب وے میں کام نہیں کریں گے جس طرح آج کل موجودہ پاکستان کی صورت حال چل رہی ہے ہم انشاءاللہ اورگینک وے میں چلیں گے اور میں خدا رہا تمام لوگوں سے اس وقت ایک بڑی خوفناک بات کرنے لگوں آپ تمام لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو دیکھنا بند کر دیں جن لوگوں کی وجہ سے مطلب اس پلاں کی ویڈیو یہ ہو گئی یہ ہو گئی اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا رہا اب اس وقت اپنے لئے سوچ رہا تو خدا رہا اپنے لئے کام کریں کسی نے مجھے کچھ نہیں کوا دینا مجھے کچھ نہیں دینا اور میرے ایک دل کی خواہش تھی میں نے اپنے گھر والوں سے اجازت مانگی اس کے بعد اجازت مانگنے کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا اور اس پہ ہم اگلی چیز پہ بات کرتے ہیں مزید آگے نہیں جاتے ہم اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کونٹ دکھوانا سیکھیں گے چیٹ ہم استعمال کریں گے اس کے بعد بین چیٹ استعمال کریں گے کلاوڈ اے آئی استعمال کریں گے اس کے بعد گوگل بارٹ گوگل جمی کا استعمال کریں گے یہ اے آئی سارے ٹولز ہیں اس کے بعد میرے لیٹس ٹکنالوجی سیکھی ہے کونٹنٹ جنریٹ کرنے کے حوالے میں آپ کو یوٹیوب کی مدد سے کونٹنٹ جنریٹ کرنا انشاءاللہ سکھاؤں گا پرامٹ کی مدد سے میں آپ کو کونٹنٹ لکھنا سکھاؤں گا ان اے آئی ٹولز کی مدد سے اوہ دروائز خالی اسی کونٹنٹ کی پرائز کی بات کرو تو پانچ سو ورڈ اس کے جو پرائز ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے اب مزید آگے چلتے اور بہت سارے اور بھی اے آئی ٹولز ہوں گے جن کی مدد سے ہم کونٹنٹ لکھنا سیکھیں گے مزید اگلی چیز ہماری ہم نے یہ سارے کورس کر لی جتنے بھی پیچھلا روڈ بیپ تھا ہم نے سارا کچھ کر لیا اب یہاں سے اگلی مین جرنی کا آگاز ہونے جا رہا ہے کہ ہم ایک ویب سائٹ کو کس طرح سے لائف کریں گے اب یہ بلاغ گنگ کا کورس یہ مطلب کہ جو عرض منی والا سلسلہ ہے جو سنیریو ہے ویسے جو یہ کونٹنٹ رائٹنگ والا سلسلہ تھا اسی میں یہ والی چیز نیچے والی کہ ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کیا چیز ہیں ان دونہ میں فرق کرنا سیکھیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے جیسے ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ لینی اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی انویسمنٹ لگے گی اب سارے خرچے تو میں نے تو نہیں اٹھانے میں آپ کو یہ فری میں کو دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کے باقی ایکسپنس تو نہیں اٹھا سکتا ہر بندے کو کچھ ایکسپنس تو لگانے پڑے گے لیکن ایک اور چیز بات کرتا چلوں اس کے لیے ریکوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہو چاہیے جس کے پاس لیپ ٹوپ کمپیوٹر ہے وہ بھی اس کام کو شروع کر سکتا ہے اگر وہ سیکھنے والا بنے تو اگلی چیز بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیسے کمانے بلوگ کی مدد سے اور مونیٹائزیشن بلوگ کو ریٹ کر کے اس کو گوگل سے اپروف کروا کے ہم اس سے پیسے کمانا سیکھیں گے اب یہاں پر جو کرائیٹیریا کیا ہوگا گوگل ایڈسن سے اپروون لینے کا کرائیٹیریا کیا ہوگا اب ہمارے پاس پچاس پوست پبلش ہونی چاہیے جیسے پبلش ہوں گی اس کے بعد بیس پلس پوست انڈیکس ہونی چاہیے بیس پلس پوست جیسے انڈیکس ہوں گی اس کے بعد میں گوگل ایڈسن کے لیے اپلائے کروں گا اگر میری ویب سائٹ پر انسٹن ٹریفک آ رہی ہے تو مجھے انشاءاللہ فیل فور مطلب فیل فور مجھے اس کا اپروول مل جائے گا اب ایڈسن اپروول کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ریکوائرمنٹس انشاءاللہ میں آپ کو جیسے ہم کورس شروع کریں گے یہاں تک پہنچے گے انشاءاللہ اس اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جائے گا اب یہاں پر آپ مجھ سے سوال کر سکتے کہ گوگل ایڈسن کتنی ارڈنگ دیتا ہے کس بیس پر ارڈنگ دیتا ہے تو یہ چیز یہ سوال بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے اب گوگل ایڈسن ہمیں مطلب کہ ہمیں کلک پر پیسے پہنے شروع اس طرح کا سریری تھا کہ ہمیں کلک پر دیتا ہے پیسے لیکن اب اس کا دعویٰ ہے کہ وہ انپریشن پر بھی پیسے دیتا ہے جیسے میری ویب سائٹ پر کوئی بندہ آیا اس ویب سائٹ پر گوگل ایڈسن کے ایڈ لگے ہوئے اگر کسی بندے نے ایڈ پر کلک کر دیا تب تو بہت بیسٹ ہے بیسٹ آپشن ہے لیکن اگر کسی بندے نے ایڈ پر کلک نہیں کیا دوسرا کیس آگیا ہے ایڈ پر نہیں کلک کیا خالی ویب سائٹ کو پورا کم سکرول کیا ہے اب وہاں پر اس پیس پر اگر چار سے پانچ ایڈ لگے ہوئے تب ان لوگوں کو ایڈ کے ایمپریشن چلے جائیں گے اب گوگل اس کے بھی پیسے دیتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی ایڈ ویوز کر جاؤ گا اب میں ایک دوسری چیز یہاں پر use کرنے لگاؤں اس کو بولتے گوگل ایڈ ایکس گوگل ایڈ منیجر اب یہ کیا چیز ہے اس کے پورا ایک اور ریویو دیا جائے گا آپ کو گوگل ایڈ ایڈ کو چیز کرنا چاہیے بیسے باقی جتنے بھی ایڈ 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 بلیٹ فورم میں بہت کم پی کرتے ہیں میں آپ کو جو ریکمینڈ کر ہوگا ہائیلی ریکمینڈ ہوگا وہ گوگل کئی ایڈ لگا سکتے ہیں لیکن اب گوگل کے سلٹیفائیڈ پارٹرز ہیں بہت سارے پارٹرز ہیں جن کی انشاءاللہ میں آپ کو بات کروں گا اور ان کا اپروون لینا بھی سکھا ہوگا ان کا اپروون لینا اس وقت مارکیر میں ایک کمپنی کے اپروون کی پرائس بیس ہزار پندرہ آزار دس آزار اتنی چل رہی ہے اس سے کم نہیں اتنی ایک کمپنی کے اپروون کی بات چل رہی ہے اس کے بعد اگلی چیز مزید ہم اسی سے پیسے کھوانا سیکھیں گے کس طرح سے کر رہے کیا سیناری ہوگا اگر ہماری ویب سائٹ پر آرگینک ٹریفک آرہی ہے تو ٹھیک ہے اگر آرگینک ٹریفک نہیں آرہی تب ہم تھرڈ پارٹیز کا ایڈوی سہارہ لے کر بھی یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں کہ میں پانچ ڈالر اگر لگائی تو میں وہاں سے پچاس ڈالر تک اردھ کر سکتا ہوں اس چیز کو ہم بولتے اب کام کا سلسلہ کیا ہوگا کام کا سلسلہ یہ ہوگا کہ ڈیلی کے آپ پانچ سے دس آرٹیکل پبلش کریں اس کے بعد ہی جا کر انشاءاللہ پہلے پندرہ دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ میں آپ گوگل ایڈسنز کا اپروون دلوا سکتا ہوں اگر آپ کی ویب سائٹ پہلی سیڈی اس وقت مرنے والی سب سے مشکل یہ گوگل ایڈسنز کا اپروون نے ملتا لیکن اپروون آپ کو پورا جنون طریقے سے سکھا جائے گا اس کے بعد اگلی دوسری سیڈی یہ ہے کہ ہم نے اس ایڈسنز اکاؤنٹ میں 10 ڈالر بنانے اور اپنی ایڈنٹی نے ایڈنٹی ویریفیکیشن کروا دی اب اگلی چیز ہوگی ایڈرس ویریفیکیشن کروانا ایڈرس ویریفیکیشن کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں سکھا جائے کس طرح سے میں نے آپ کو بولا کہ جو بھی پروڑکٹ شروع کروں گا زیرو لیول سے شروع کروں گا تورفلان اور شاہ رکن علم کلونی اور اس طرح سے ہاؤس نمبر آگیا اور ملتانہ پیس حوالے سے اگر آپ کا ایڈرس جو بھی ہوگا تب آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اپروول آپ کے پن آپ کے گھر آجائے گی اگر آپ کا کوئی دھیات میں گھر ہے تب آپ کو ایک مہینہ پورا بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں سب تین اس کے بارے میں کچھ بھی نکات جا سکتا تو مزید اکلی چیز یہاں پر جو میں کام کروانے جا رہا ہوں جو میرا مین سلسلہ ہوگا میرا مقصد ہوگا کہ ہر اردو پوائنٹ ایک بہت بڑا برینڈ ہے اردو پوائنٹ کی بات کر لیں دیلی پاکستان کی بات کر لیں اس کے بعد اور بھی پاک ویلز کی بات کر لیں اور بہت سارے برینڈ ہیں جس مطلب سارے برینڈ کے جس طرح باقی لوگوں کا برینڈ ہے انشاءاللہ آپ اگر یہ سارے پلیٹ فارم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بھی برینڈ بلٹ اپ ہوگا میری ویسے پوری کوشش یہی رہی ہے آج تک میں جتنے بھی پروجیکٹ شروع کی ہیں سارے پروجیکٹ وں اپلوڈ نہیں کرنی امیجز بھی اپلوڈ کرنی ہے ریلز بھی اپلوڈ کرنی ہے شورٹ بھی اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ویڈی اڈیٹنگ کی بھی یہ ساری چیزیں آگئیں تو ویڈی اڈیٹنگ آپ کو تین طریقوں سے سکھائے جائے گی ایک نمبر ون ونڈر شیئر فلم مورا سے سکھائے جائے گی دوسرا نمبر پر اڈاوپ پریمیر پرو کی مدد سے سکھائے جائے گی اگر آپ پرفیشنل گرافک دیزائنر ہے تب آپ خود سے اڈاوپ فوٹو شاپ سے بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کے آلڈرنیٹی چلوں گا میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے میں شورٹ وے میں بات کرتا ہوں اور آرگینک بات کرتا ہوں ریال بیس بات کرتا ہوں جنور بات کرتا ہوں میں آپ کینوا سکھاؤ گا کینوا اس میں مطلب کہ پورا ٹیٹوریل ہوگا اس کے بعد ایک سے دو اور بھی پلیٹ فارم ہے جس جو گرافک ڈیزائننگ کے ٹاپ لیول کے مانے جاتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ہوں گے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا سلسلہ ہوگا گرافک ڈیزائننگ کا سلسلہ ہوگا اور یہ بہت ساری چیز ہے اس میں آپ سیکھنے کو ملے گی اب آپ کو یہ آؤٹلائن بہت چھوٹی لگ رہی ہوگی لیکن یہ میرے سات آٹھ سالوں کی محنت ہے جتنی آؤٹلائن میں نے آپ کو بتائی ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ مائکرو سوف وائلڈ کی ویڈیوز انشاءاللہ میں خود ہی بناوں گا اور وہ خود ہی اپلوڈ اپنے چینلل پر کر دوں گا یا کسی سے کہہ کر اس بھی سکورس کو شروع کر سکے گے انشاءاللہ باقی ہے میں نے آپ کے سامنے دی ون دی ٹو دی تھری اس طرح پہلے دن کا جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے اس میں مطلب کہ پہلے دن کا جو بھی کام کروائے جائے گا اس کی آؤٹ لائن پور اس میں شیئر کی جائے گی اس طرح پور نائٹی ڈیز کا پورا چیلنج ہے ہزار ڈالر کوئی آسان باتی ہے پاکستانی تین لاکھ روپے تکے قریب بنتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت فل فور مطلب اس کورس کو جائن کریں اور اس میں انرول ہو اس کی کوئی فیس نہیں ہے فری آف کورس یہ کورس ہے صرف اس کی میری ممیمم سی یہ فیس ہے کہ آپ کو جس چیٹل پر جس پیج پر آپ اس کورس کو دیکھ رہے ہیں خالی اس کو سبسکرائب کرنے فولو کرنے اور بس دعاوں میں یاد رکھنے آپ سے یہ گزارش ہے مزید آپ کے کسی بھی حوالے سے آپ کے سوالات ہوں آپ کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس جواب دیا جائے گا اور ایک پچھلی کلاس میں بھی میں نے تمام لوگوں سے ایک گزارش کی تھی کہ میرے اس سکورس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں انٹروڈکشن ویڈیو تھی انشاءاللہ کل پہلی مطلب کے ہم کام جو میرا یہ کورس ہے انشاءاللہ میں آپ کسی کہانیاں کو ہی سناؤں گا ساری چیزیں پریکٹیکل بیس کراؤں گا بہت سارے مجھے لوگ مختلف طرح سے جانتے انشاءاللہ اس کورس میں آپ تمام لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ میرے اس مشکل میں میرے اس کار خیر میں میرے رسطات دیں تاکہ میں بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکھوں جس وقت آپ کو پتہ موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں ایک ہزار پہ کسی کو دینا اس وقت ہمیں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں بہت مسئلے مسائل ہوتی ہیں تو اس وقت خالی یہی جذبہ تھا یہی کوشش تھی کہ فری میں کچھ کسی کے لئے کیا جائے اگر کسی میرے وجہ سے کسی ایک بندے کی زندگی سور گئی تو یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمیں فالو کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ